سمڈیال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینٹ فرانسیس کیتلک چرچ فضل پورا سمڈیال میں جشنِ ازادی کی بڑی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ریبن فادر بابر نے جشنِ ازادی میں مسیحوں کے کردار کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسیحوں نے ازادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں آج ہمیں ان قربانیاں کو یاد کرنا ہے کہ پاکستان کی قیام کے لیے کس طرح جدوجہت کی گئی اور کس طرح خاندانوں نے بلکھ حصوص مسیح خاندانوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کی حصول کو یقینی بنایا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک پاکستان کے استحقام کے لیے اور اس کی بقاہ اور تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اس موقع پر بابو خالد محمود نے اپنے کتاب میں کہا کہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ آج ہم پاکستان کا چہتر وعیوں میں ازادی منا رہی ہیں پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کو ایک عزاز ریاست میں اثر آئی لیکن اس میں بہت سارے مسائل جونکہ تو حل تلک کھڑے ہیں جنرلیسٹ جاوید گل نے اپنے پیغام میں کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کے مسیحیوں کو بے شمار شیلنجز کا سامنا ہے ملک پاکستان کے مسیحیوں کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اکلیتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے لاہی عمل مرتب کریں اس موقع پر جشن ازادی کا کیے کٹا گیا اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے سین فرانسز کیتلک چرچ کو جشن ازادی کی جھنڈیوں گوباروں اور جھنڈوں سے سجایا گیا تھا جبکہ بچوں خواتین اور جوانوں نے جشن ازادی کے ملبوسات پہنے ہوئے تھے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں جشن ازادی کی جھنڈیا اٹھا رکھی تھی اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے